بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہم سب لوگ آج میں نے فرائی بھنڈی بنائی ہے پیاس کے ساتھ تو آپ لوگوں میری ریسی پی پسند آئے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا کومنٹس میں بتائیے گا کیسے بنائی ہے بیل آئیکن کو تبائیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈی آپ کو مل سکے ڈینک یو بھنڈی بنانے کے لیے میں نے یہاں پی 10 کلو بھنڈی کاٹ کے رکھ لی ہے اور دو درمیانے سائز کی پیاز میں نے لی ہے دو ٹیماٹر کا پیسٹ لیا ہے جسے کہ سمجھ لیے دو بڑے چمچے پیسٹ کے ہیں اور چار میں نے پاس میرے پاس یہاں پہ بڑی ثابت لال میرچ ہے ایک چمچہ زیرا پاورڈر ہے دو ہری میرچ ہے آدھا چمچے لال میرچ ہے اور ایک چمچہ دھنیا کٹاوہ ہے اور ناما کھا ہزبی سائی کا میں نے ایک چمچے کس سے تھوڑا کم لیا ہے اور میں دو چمچے آئل لوں گے پرائے پین میں آئل ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا زیرا ڈالوں گی زیرا آدھا چمچے سے تھوڑا کم زیرا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں پیاز ڈالوں گی پیاز یہاں کسی براؤن ہو چکی ہے اب اس میں دنڈی ڈالیں گی بھنڈی جب تک فرائی نہیں ہو جاتی جب تک ہمیں اس کو ڈھپسے نہیں ہے بھرنا اس کے اندار ایک لیس آ جاتا ہے دو چار مینٹ بھنڈی کو فرائی کر لیا ہے آپ اس کا لیس بھی ختم ہو شکر ہے تک ہمیں اس میں درائے مسائلیں ہی میں ڈالیں گی تمارٹ ہم ثابت والا لیں جانیں گے ہم تیسٹ دانیں گے تاکیس کے اندر سکتے پرپنیاں لیس بھی آ جاتا ہے وہ نہ ہے یہ دیکھیں لیس بھی نہیں ہے کھلی کھلی بھنڈی تیار ہو رہی ہے اب یہ مین چکی ہے کھلی سا پرائی ہو چکی ہے کھلیس ختم ہو چکا ہے میں تمارٹ کا تیسٹ دانوں گے کیا بھی اس کے لیسے آپ کو پرامدیاں کیا بھی دیں پڑکسو 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 پڑکس طور پڑکسو پڑکسو یہ ہماری بھنڈی تیار ہو چکی ہے اس میں کوئی لیس بھی نہیں ہے اور یہ بہت اچھی بھشکو آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ بہت اچھا لک دیا رہا ہے اور اچھا جائقہ بھی ہوگا تیار ہو گئی ہے بھنڈی بے غربانی کی